تھوڑی سی بات میں آپ سے ایک نویدن کر رہا ہوں کہ گو کا پالن یہ منوشی کرے گا تب ہوگا یا سرکار سنرکشن دے گی تب ہوگا یہ پرشن میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں دیش کی آزادی کا جب ستنتہ سنگرہ ماندولن چل رہا تھا تو اس سمیں مہاتمہ گاندی جی کا یہ کہنا تھا کہ دیش کے آزاد ہوتے ہی پہلی کلم سے گو ہتیا بند کر دی جائے اور یہ سبھی بات آپ لوگ جانتے ہیں کوئی ایسی نہیں کہ یہ غلط ہے تو مہاتمہ گاندی کہا کرتے تھے کہ دیش کی آزادی ملتے ہی پہلی کلم اگر شاسن تنترکی کوئی چلے گی تو یہ چلے گی کہ گو ہتیا بند کی جائے گی یہ گو نہیں چلے گی اچھا دیش آزاد ہوا شراب کی بھی پکیٹنگ ہوتی تھی شراب کی دکانوں پر اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انگریج جو ہیں شراب پلا پلا کر کے بھارتیوں کو بکرت کر رہے ہیں ان کے چریتروں کو بگاڑ رہے ہیں ان کے سب کام کر رہے ہیں اچھا دیش آزاد ہوا دیش آزاد ہونے کے بعد ہمارے پہلے پردان منتری ماننی شریمتی جوارلال نہرو جی کو صحبہ کے پرابت ہوئا دیش کا اس سمئے آریس سماج کی جو بھومکہ تھی وہ دیش کی آزادی تک تو آریس سماج کا گولڈن پیریڈ رہا لیکن جب دیش آزاد ہو گیا تو آریس سماج کے لوگوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب دیش آزاد ہو گیا ہے ہماری سرکار ہے ہماری مانگیں اپنے آپ پوری ہو جائیں گے اب کوئی دکت ہی نہیں ہے کیونکہ دیش ستنتر ہے اب گعوبد بھی بند ہو جائے گا یہ گعوبد بھی نہیں ہوگا شراب بھی بند ہو جائے گی اور جو برائیاں ہیں وہ بھی سرکار مٹائے گی لیکن سرکار نے جب دیش آزاد ہو گیا لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ان کاموں کو کرو آپ کہتے تھے کہ گعوب بھارت ورش میں نہیں کٹے گی پھر کسی نے سنوائی نہیں کی اچھا یہ بتاؤ جب سنوائی نہیں ہوئی اب گعوب تو تب بھی پل لائی تھی کسان پہلے بھی پالنا آتا پالنے والے آج بھی پال رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے جب گعوب دودھ دینا بند کر دیتی ہے اب کرشی تو ہوتی نہیں ہے مشینوں کا یوگ ہے اب مشینوں کے یوگوں میں پشووں کی بے قدری اپنے آپ پرارم ہو گئی ہے اب گائے کا بچڑا ہے آپ بتائیے کیا استعمال ہوگا پہلے تو کرشی میں بیل کے روپ میں استعمال ہوتا تھا کسان پالتا تھا کہ بچڑا ہوگا اس کی قیمت ہوگی میرے کھیت میں حل چلے گا اب آپ بتائیے بیل کو یا کسان کو بچڑے کو کیسے پالے گا اس کا خرچہ کیسے سین کرے گا بھوسے کا خرچہ ہے تمام خرچہ ہے بڑھ گئے آئے خرچہ گائے بھی دودھ نہیں دے رہی ہے تو بنا سرکار کے سنرکشن کے گو رکشہ نہیں ہو سکتے یہ میرا اپنا چنتن ہے جب تک راج دھرم ہوتا ہے راجہ کا دھرم جو ہوتا ہے وہ سنرکشن کرنا ہوتا ہے اگر راجہ آچھا ہے تو ان کے لیے بیوستائیں کی جا سکتے ہیں گو شالائیں کھول سکتے ہیں سرکار ان کا سنرکشن دے سکتے ہیں یہ سڑکوں پر گھومنے والی گائیں اور ان سب کو جو ہے ان گو شالائوں میں پہنچایا جا سکتا ہے وہاں بھوسے کی بھی بستہ ہے چارے کی بھی بستہ ہے یہ وہ کر سکتا ہے جہاں تک ہندووں کا پرشن ہے تو ہندووں میں تو دیکھو بہت وکرتی آگیا ہے یہ تو ماننا پڑے گا ہندو سویم یہ کہتا ہے کہ گائے کے دودھ میں سوادی نہیں ہے گائے کے دودھ کی چائے اچھی نہیں بنتی ہے اب یہ دودھ کی جگہ چائے پیتا ہے روزناستے میں اب چائے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھینس کے دودھ کی چائے اچھی بنتی ہے گائے تو گھوسی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم گائے پال کے کیسے کریں گائے کے دودھ کی مانگی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی بھی تو کسی چیز کا مہت پہ استعافت کرتی ہے تو جب گائے کے دودھ کی مانگی گر گئی اور بھینس کے دودھ کی مانگ بڑھ گئی کہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ ٹیسٹی ہوتا ہے اس کی چائے بڑھیا بنتی ہے اس کی کافی بڑھیا بنتی ہے تو اب آپ بتائیے کہ کسان گائے کو پال کر کے یا گھوسی جو دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں وہ گائے کو پال کر کے کیا کریں یا تو ہندو کو یہ نرنے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا ٹیسٹ بدلیں گے ہم گائے کا دودھ پییں گے اگر چائے بھی پییں گے تو گائے کے دودھ کی بنوائیں گے گھوسی سے کہیں گے بھائی تو گائے پال ہم تیرا دودھ کھری دیں گے تو چنتہ مت کرے تو گھوسی بھی اب گائے پالنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے بکتا ہی نہیں دودھ میں بھینس کے دودھ میں ملا کر کے گائے کا دودھ بیچ پاتا ہوں ایک دو گائے پال لائے وہ تو اب اب بتائیے جب ہندو تیار نہیں سرکار تیار نہیں تو رکشہ کیسے ہوگی یہ بات علاق ہے کہ ہم نعرے واجی کرتے رہے یہ کرتے رہیں گے اور کریں گے ہم کیونکہ ہمارا کام ہے بھائی وید کے انسار اپنی بات تو کریں گے ہم نہ ہندو ماننے کو تیار ہے نہ سرکار ماننے کو تیار ہے کوئی بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں اب آپ بتائیے ابھی سوامی جی آنکڑے دے رہے تھے کہ ساڑھے تین سو بوچڑ کھانے تھے آزادی کے سمجھ اب اس سمجھ چار ہزار بوچڑ کھانے ہیں جو لائسنس دیا ہوا ہے گائے کے مانس کا نریات ہو رہا ہے اچھا گائے کے مانس کا نریات کون کر رہا ہے یہ سرکاری تو کر رہی ہے پہلے بھی سرکار کر رہی تھی اور اب بھی سرکار کر رہی ہے اچھا یہ سرکار ہندووں کی ہے یا عیسائیوں کی ہے سرکار ہندووں کی ہے ہندو سرکار میں بیٹے ہوئے ہیں اپوزیشن پاری جتنی ہیں ان سب کے لیڈر ہندو ہیں جو سرکار ستہ میں ہے اس کے نیتہ ہندو ہیں اچھا یہ ہندو ہی تو مانس کا نریات کر رہے ہیں اب آری سماج کا کیا بھونکہ ہے وہ آپ سمجھئے آری سماج اگر ٹکر دینا چاہتا ہے تو آپ کو ہیدر آباد جیسا آندولن کرنا پڑے گا کیونکہ جو سرکار سنتی نہیں ہے بحری ہو جاتی ہے نا اہنکاری ہو جاتی ہے آواز جنتا کی سنتی نہیں ہے آپ کو اس سرکار کو ایسی ٹکر دینی پڑے گی جیسے آپ نے نظام ہیدر آباد کو جھکایا تھا اگر وہ جھکانے کی طاقت آری سماج میں ہے تو یہ کام ہو پائیں گے نہیں نہیں ہو پائیں گے کوئی آپ کی سنے گئی نہیں آری سماج کی آندولن کرنے کی چھمتہ دیس کی آزادی کے بعد گھٹ گئی آج آندولن کرنے کی چھمتہ نہیں ہے سوامی مہاتمہ نارائن سوامی جب ہیدر آباد کا آندولن چلا تو جتھا لے کر کے ہیدر آباد دلی سے جایا کرتے تھے جتھا جا رہے تھے جیلوں کے اندر سیمنٹ کی روٹیاں ملا کر کے آٹے میں کھلائی جا رہے تھے لیکن پھر بھی آرے لوگ بچھلت نہیں ہو رہے تھے نظام ہیتر آباد جیلوں میں اتیاجار کر رہا تھا کئی ہوں کے تو پران گئے تھے کئی لوگوں کی ہی اس میں مرتی ہو گئی چیز جو جتھوں میں گئے تھے اب آپ بتائیے ایسی سامرت جس دن آری سماج پیدا کر لے گا اس دن یہ سرکار جھکے گی نہیں یہ ماننے والی نہیں ہے ہندو ہی تو ہیں ہمیں تو آشتر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہندووں سے ہمیں کہنی پڑ رہی ہے کہ تم گائے کا بد روکو عیسائی ہوتے مسلمان ہوتے یہودی ہوتے اور ہوتے جو گائے کا مانس کھاتے ہیں جن کے دھرم کے اندر کھانا لکھا ہے اگر وہ ہوتے تو ہمیں کوئی بات نہیں تھی لیکن ہمیں اپنوں سے کہنی پڑ رہی ہے اور وہ بھی سنتے نہیں ہیں تو یہ سرکار کے سامنے تو آپ کو آندولن ہی آپ اگر تیار ہیں تو نیترت جو ہے آج آرے سماج میں نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نیترتوں کے ابھاؤ کے کارن آرے سماج ڈھگمگا رہا ہے یہ ٹھیک ہے آرے سماج کے ستسنگ چل رہے ہیں آرے سماج کے وارشیں کچھ سب ہو رہے ہیں ہم ہر ورش آتے ہیں سنتے ہیں لیکن آرے سماج کی بات کو کوئی مانتے ہیں کیا اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں بیسیوں سال سے ہم سن رہے ہیں کہ یجی سرفسرش کرم ہے کیا گھر میں یجی پرارم کیا ہے کتنے سالوں سے سن رہے ہیں وید ایشوری گیاں ہے کوٹی ہماری دس کروڑ کیا کیا ایشوری گیاں وید ہم نے گھر میں استعپید کیا ہے وید گھریدے ہی نہیں اپنشدیں گھریدی نہیں برامان گھریدے نہیں تو سننے کا ہی چسکہ تو ہے اور تو کچھ ہے نہیں چسکہ اس کے علاوہ اگر کام کا چسکہ ہوگا تو پمار پریورتن سماج میں آئے گا ویکتی میں پریورتن آئے گا سننے کے بعد کرم میں پریورتن نہیں ہے بس یہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے دیش کی آزادی سے پہلے جو آرے لوگ تھے وہ گیان کو کرم میں پریورتن کرتے تھے اس لیے ان کی آواز کو سنا جاتا تھا گیان میں پریورتن ورطمان میں کیا ہے گیان کو کرم میں پریورتن نہیں کر رہا ہے سن رہا ہے اس لیے ہمارا سماج میں بھی پرباو نہیں ہے اور سرکار پہ بھی پرباو نہیں ہے تو آپ کو اس ورچس کو استعپید کرنے کے لیے آندولن کی بھوم کا تیار کرنی پڑے گی اور کوئی جارہ نہیں ہے آپ دیکھئے کسانوں کا دس سال کا دس مہینے آندولن چلا تھا سنا کیا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے سنتے ہی نہیں ہیں انہوں نے تو یہ نہیں منعلا سنو ہی مت اب ایسے لوگوں کو آپ کو جبردستی تو کانس اولانے پڑیں گے تو جو ستہ میں بیٹھا ہے جب تک راج دھرم آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی کل سوامی جی بتا رہے تھے کہ گجرات میں شراب بندی ہے بیہار میں شراب بندی ہے نیتیش کمار نے کر رکھی ہے اچھا اوتر پردیش میں کیوں نہیں شراب بندی ہو سکتی شراب بیج بیج کر کے جو راجت سواتا ہے اس راجت سے تم اپنے خرچے چلاتے ہو تو جنتہ کے شراب سے بیج کر کے راجت سکمہ کر کے اور تم اس سے جنتہ کا خرچ چلاتے ہو جنتہ کا نیتی کس طرح کیسے اونچا اٹھے گا جنتہ کا نیتی کس طرح اونچا ہی نہیں اٹھ سکتا ایک طرف شراب بیبھاگ ہے اور ایک طرف بندی نشید بیبھاگ ہے ایک طرف تو سرکار لائسنس دے رہی ہے شراب کے گاؤں گاؤں اور دوسری طرف مدینیز بیبھاگ بھی ہے کہ بھائی شراب پینے کو سمجھاؤ کہ یوکوں کو شراب پینے نہیں اب بتاؤ آپ کتنا فیروض آواز ہے ایک طرف یوکوں کو سمجھانے کی اوجنا ہے کہ لاکھوں کھرچ ہو رہے ہیں بیبھاگ بنا ہوا ہے ڈائریکٹر ہیں اسسٹینٹ ہیں کلرک ہیں سب کچھ ہیں بیلڈنگ ہیں کرائی پر دفتر چل رہے ہیں مدینیز بیبھاگ لکھا ہے اور ایک طرف شراب کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں جگہ جگہ تو یہ کیسے شراب رکھے گی بھائی کوئی نیتی اس پاس تو کرو شراب نہیں بکھے گی تو ٹھیک ہے اوپر سے ہی لائسنس قتم شراب نہیں بکھے گی اگر گاؤں کا کٹنا بند ہونا ہے تو یہ بوچڑ کھانے اوپر سے بند ہو بوچڑ کھانے ہمارے کرنے سے تو بند ہونے نہیں ہیں سرکار نیرنے لے گی تب یہ بوچڑ کھانے بند ہوگے تب ماس کا نیریات بند ہوگا لیکن سب راجنیتک داؤں پیچ ہیں کیونکہ بیدیشی لوگ میں آپ کو بتا دوں اس میں بہت بڑا شڑینتر ہے اور شڑینتر یہ ہے کہ بیدیشی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی طرح سے دھریدرتا ہینتا کو پرابت ہو جائے وہ جانتے ہیں یہ گو جو ہے بھارت کے لیے آرثک ریڑ کی ہڈی ہے اس لیے بیدیشی لوگ جو ہے گائے کا مانس اگر چاہتے ہیں تو بھارت سے ہی نیریات ہوگا بھارت سے مانگ کرتے ہیں کہ ماس دیجی آپ ہمیں گو کا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گو کا ماس دیں گے گو کٹے گی بھارت نردن بنے گا ان کے پیڑی کو دودھ و دہی نہیں ملے گا ان کی ہوا پیڑی کمجور ہو جائے گی کیونکہ آپ کے دیش کی جو ملیٹری ہے وہ وشو کے اندر اس تھان رکھتی ہے بھارت کی ملیٹری کو وشو کے اندر نمبر ون پر رکھا جاتا ہے کہ اس کی ٹکر میں کسی دیش کی ملیٹری نہیں ہے کارگل کا یودھ جب ہوا تھا تو آپ کے جوانوں نے اونچائیوں پر چڑھ چڑھ کر کے اور پاکستان کی سینہ کو دھست کر دیا تھا سن پیٹرز کے اندر امریکہ کے پیٹرن ٹینک تھے ساتھ ساتھ انچ موٹی چڑھ در تھی لیکن آپ کے جوانوں نے وہ پیٹرن ٹینک کو ابھی کبرستان بنا دیا تھا ویدیشی جانتا ہے کہ ان کا جوان جو گائے کا دودھ پیتا ہے اگر ان کے جوان کو کمجور کرنا ہے ان کی ملیٹری کو اگر کمجور کرنا ہے تو بھارت ور سے گو کے مانس کا مانگ کرو اور یہ ایسا مورک ہے کہ یہ گو کا مانس بھیجے کا کارٹ کارٹ کر کے دیش کمجور ہوگا ملیٹری کمجور ہوگی آگے چل کر کے شڑیان تو ان کا سفل ہوگا چمڑے کا نریاد بھارت ور سے سروا دیکھے ہے پشو آپ کے کاتے جا رہے ہیں پشو دھن ہے امریکہ جوٹا کھری دے گا تو یہاں سے کھری دے گا روس جوٹا کھری دے گا تو بھارت اچھا کیوں بھائی جوٹے تم نہیں بنا سکتے تم سیٹلائٹ تم بنا رہے ہو وائیوان تم بنا رہے ہو دھد دس کروڑ کے پچاس پچاس ایک ایک لاکھ کے اچھکوٹی کی مشینیں ٹیکنولوجی تمہارے پاس ہے تم اپنے ناغریکوں کے لیے جوٹا نہیں بنا سکتے نہیں جوٹا بھارت ور سے جائے گا کارن کیا ہے کہ چمڑا جو ہے وہ پشو کٹے گا چمڑے کا جوٹا بنے گا تو کاروبار چلے گا تب ہی تو بھارت ور جوٹا دے گا بیدیشی بہت بڑا شڑی انتر ہے اس کے بیچے ہندو شڑی انتروں کو سمجھ نہیں پاتا میری تو ایک دھارنا بنتی جا رہی ہے کہ پولٹیشیان نمبر ون پر انگریج ہے وشو کے اندر نمبر دو پر اگر کوئی پولٹیشیان ہے تو وہ اسلام جگت ہے مسلمان ہے اور نمبر تین پر اگر ہے تو پھر کمیونیسٹ ہے اور بھارت ورش پولٹیکس میں کہیں پر بھی اسطح نہیں رکھتا شاشن کرنا ہی نہیں آگا پرشاشنک چمتہ ان کے اندر میں اور اگر کچھ لوگ پرشاشنک چمتہ رکھتے بھی ہیں اور اگر ہیں بھی تو وہ بھرستہ چار میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں دیش کی مطلب نہیں ہے وہ بھرستہ چار میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ دیکھئے بھارت ورش کی دسا بس پانچ منٹ اور ہیں ابھی آپ مہارانہ پرتاب کا سن رہے تھے مہارانہ پرتاب کا سگا بھائی سکتے سن اکور کی طرف سے لڑا رہا تھا کہ نہیں لڑا رہا تھا مہارانہ پرتاب سے مہارانہ پرتاب کا چچے رہ بھائی مان سن اکور کی طرف سے سینہ پتی تھا کہ نہیں تھا اکور سے ان کے مسلمان جو تھے خاص آدمی انہوں نے کہا کہ آپ نے مان سن کو سینہ پتی بنا دیا ہے آپ نے ہمیں تو سینہ پتی نہیں بنایا تو اکور کیا کہتا ہے اکور کہتا ہے کہ میں تمہیں سینہ پتی تو بنا دیتا لیکن تم راج پوت کی تلوار کو کاٹ نہیں سکتے تھے ارے میں نے سمان سنگھ کو سینہ پتی اس لیے بنایا ہے کہ مان سنگھ کے ساتھ راج پوت ہے ادھر اکبر کے ساتھ راج پوت ہے اور راج پوت کی تلوار راج پوت کو کاٹ رہی ہے اور راج میرا چل رہا ہے اب آپ نے دیکھا ہندیوں کے دماغ کو سکت سنگھ اکبر کی طرف ہے اور بھائی سے لڑ رہا ہے مان سنگھ بھائی سے لڑ رہا ہے تو اکور نے آپ کی پھوٹ کا فائدہ اٹھایا کے نہیں اٹھایا یہی پھوٹ کا فائدہ انگریجوں نے اٹھایا تین انگریج آئے تھے اسٹر انڈیا کمپنی کے روپ میں بھارت ورش میں بیوپار کرنے کے لیے اور بیوپار کرتے کرتے انہوں نے سموچہ مغل سامراج سماپت کر دیا اور مغل راجاؤں کو سماپت کرنے کے بعد آپ کے اوپر ادھکار کر لیا اور دو سے ورش ہم کو گلام انہیں رکھا اٹھارے سو اٹھا من میں کوئن وکٹوریا بھارت کی مہارانی بن چکی تھی ایک اگلینڈ کی پارلیامنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین فٹی ایٹ پاس ہوا جس میں اسٹر انڈ اپ کمپنی نے مہارانی وکٹوریا کو راج بھارت ورش کا سنوپ دیا تھا اور بھارت ورش کی مہارانی کوئن وکٹوریا بن چکی تھی اب آپ وچار کرو تین لوگ آئے اگر نیتی میں آپ بڑی آتے آپ کی سنکیہ تو چھتیس کروڑ تھی اس سمویں اور چھتیس کروڑ جو تھے پدلی تو ہو گئے اور دو سو ورز راج کر گئے آپ پر اور اس سے پہلے سات سو ورز مغلو راج کر گئے اور آپ کی تلوار تگڑی تھی آپ ویر تھے آپ دھنوان تھے آپ گیانی تھے آپ گیانیوں کی سنکتان ہے دیش آریہ ورد آریوں کا دیش تھا آری لوگ گیانی تھے آری لوگ ویر تھے آری لوگ دھنوان تھے سب کچھ تھا لیکن مہارت کال کے بعد ایسا پتن آپ کا ہوا چونکہ برامن ورگ جو تھا وید سے ہٹ گیا اس جاتی کا کوئی مارک درشک نہیں رہا برامن ورگ وید سے ہٹ گیا اور جو چھتری تھا وہ سرہ اور سندری میں ڈوب گیا تھا راج مہلوں کے اندر جو راجت سواتا تھا کسان سے وہ کیبل راج مہلوں میں ناچ رنگ میں ویہ ہوا کرتا تھا مہلوں کے ولاستہ پر ویہ ہوا کرتا تھا پرجا سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا کسی کا تو بروادی تو ہماری اپنے آپ ہی ہوئی ہے آج بھی اگر آپ پھوٹ سے بس سکیں آج بھی اگر آپ میں سنگٹن ہو سکیں اور کسی طرح سے یہ جاتھ پانت جس کے کارنے کے ہم بگھرے ہوئے پڑے ہیں یہ بیوین پرکار کے سمپردائے بیوین پرکار کے مت متانتر بیوین پرکار کی پوجا پدتیاں جب تک یہ رہیں گی تو تک آپ میں ایک تائز تھاپیت نہیں ہو پائے گی